بہت بہت سواغت کرتے ہیں اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈی بی نیوز میں جہاں دوستو بریکنگ نیوز بڑی خبر لاکھوں چھاتروں گل ہی ہے بڑی خبر ایک جولائے سے کھل جائیں گے یو پی کے پرائمری سکول تو دوستو جانیں گے اس پوری خبر کے بارے میں جڑے رہیے گا ڈی بی نیوز کے ساتھ دوستو اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا جو ایکن اس کو بھی دبا دیجئے اور اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اپنے اردوستوں میں شیئر کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے تو دوستو جانتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو لکھنو اتر پردیش میں سرکاری پرائمری سکولوں کو کھولنے کی تاریخ تیار کر دی گئی ہے ایک جولائے سے صوبے کے سبی پرائمری سکول کھل رہے ہیں لیکن ابھی صرف شکچکوں اور پردھانت دیاپکوں کو ہی سکول آنا ہوگا چھاتر ابھی سکول نہیں آئیں گے بیسک شکچا مہاندشک بجائے کرن آنند نے اس سمبند میں آدیش جاری کر دیا ہے اور دوستو آپ کو بتائیں کہ بجائے کرن آنند نے بتایا کہ ابھی چھاتر سکول نہیں آئیں گے لیکن شکچکوں کو ایک جولائے سے آنا انواریہ ہے اس دوران شکچک اور پردھانت دیاپک سکول میں اپستیت رہ کر ضروری کاموں کو پورا کریں گے انہوں نے بتایا کہ شکچکوں کو شاردہ عبیان کے تحت 6 سے 14 برش تک کے بچوں کا پرویش کروانا ہے اس کے علاوہ شکچکوں کو دیکھچا ایپ کے ذریعے اپنی ٹریننگ بھی پوری کرنی ہے اور دوستو آپ کو بتائیں کہ اس کے علاوہ شکچکوں کو بچوں تک کتابیں پہنچانا اور ان کے یونیفارم بنوانے کا کام بھی پورا کرنا ہے دیبیانگ بچوں کا ایڈمیشن سمرت ایپ کے ذریعے بھی اس دوران شکچکوں کو کرنا ہے اس کے لیے شکچکوں کو گاؤں گاؤں گھوم کر ایسے بچوں کو پنجگرت کرنا ہے اور دوستو آپ کو بتائیں کہ گورتلا بیہ کی کرونا مہماری کی بجے سے دیج بھر میں لاغو لاغڈون کی بجے سے بائچ مارس سے ہی سبھی سکول با کالج بند ہیں فیلحال ابھی چھاتروں کو اسکول نہیں بلایا جا رہا ہے مخمنطری دنے شرمانے سنکیت دیئے تھے کہ پندرہ اغسط کے بعد ہی چھاتروں کو اسکول بلانے کے بارے میں بچار کیا جائے گا حالانکہ ابھی کیندر سرکار نے بھی اسکول اور کالج کھولنے کو لے کر کوئی گائیڈ لائن جاری نہیں کیے کیندر سرکار کی گائیڈ لائن آنے کے بعد ہی پردیش سرکار اس دشاہ میں آگے فیصلہ لے گی تو دوستو کیسے لگا ہمارا ویڈیو کمنٹ میں ضرور بتائیے موسیقی